کو لگ جائے ہم بولیں گے دس گھنٹے کو لیکن ہم بیٹ نہیں سکیں گے نہیں جو لوگ بیٹے ہیں مطلب شہید رکھسانہ فیصل کی بہن ایم پی اے پجرنس سیکیٹری لیڈی سپنگ عدیش آئینہ شیر علی صاحبہ جیالو سے پی اے سی ایٹی سیون کے علاقہ میں خطاب کر رہی ہے ہمیں جلسے والے دن چیئرمن صاحب کی سپیٹ میں نظر آتا ہے جیسی چیئرمن صاحب کی سیش کے لیے آناؤنسمنٹ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا وہ بے چین ہو جاتے ہیں میرے خیال سے مزارے خائد اتنا دور نہیں ہے جتنا بھی دور ہونا مزارے خائد مزارے خائد سے گھگھر تک رکشے میر بندہ جاتے ہیں اگر اس کی گاڑی میس ہو جائے اسی دوست کے ساتھ وہ بیٹھ کے ایلپ لے کے بائک پہ اس کی گاڑی میں وہ گھر پہنچ سکتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے ایک ہی شہر کے اندر پروگرام ہوتا ہے پھر پتہ نہیں کیوں ایک وہ بے چینی سی ہو جاتی ہے گھر کے کام بھی اس دن زیادہ یاد آتے ہیں میں نے ڈیویزن کی میٹنگ میں سعید بھائی کو ایک تجویز میں نے لی میں نے کہا سعید بھائی یقین مانے جب بھی ہمارے پارٹی کا پروگرام ہوتا ہے سب چیئرمن صاحب کو ہی کھلنا چاہے جتنے زیادہ آپ لوگ سپیکر بلاؤ گے اس میں تعداد کم رکھیں چیئرمن صاحب جیسے ہی جلسے گاہ میں پہنچ جائے تو میکسیمم پانچ منٹ کے بعد جو ہے وہ چیئرمن صاحب کی سپیچ ہونی چاہے بہت اچھی بات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک پروگرام میں میڈیا والوں نے کس طرح ہمارے اوپر تنقید کیا تھا کہ پیپلز پارٹی والے دعوے بہت کرتے ہیں لیکن یہ اپنے چیئرمن صاحب کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں جب بھی چیئرمن کی سپیچ ہو شروع ہو جائے سب سے پہلے یہ نکلنا شروع کرتے ہیں یہ ہوں گے کچھ سازشی لوگ کبھی آ گئے ہوں گے ان لوگ نے ایک رسم یہ ڈال دیا کہ آخری سپیچ ہے تو بس اٹھ کے جانا ہے آج ہم یہاں جمع ہیں مقصد کیا ہے ہمارا اٹارہ افٹوبر کا پروگرام اور یہ پروگرام دو نوعیت کا ہے شودہ اٹارہ افٹوبر اور اس کے ساتھ کا جو آپ لوگ یہاں پہ کہہ رہے تھے نا بے روزگاری ہے مہنگائی ہے اس کے قلاب اس دن چیئرمن صاحب جو ہے وہاں پہ اناؤنسمنٹ کریں گے ہو سکتا ہے مارچ کریں ہو سکتا ہے اگلا رائے حمل ہمیں وہاں پر ملے لیکن ہوں وہاں پہ بیٹھ کے ان چیزوں کو دیکھیں اور میں یہ چاہوں گی پی ایس کے صدور سے ڈسٹرک کو بھی کہوں گی بعد میں لیکن جتنی گاڑیاں آپ لوگ دو ان کے نمبر نوک کریں اور کفیہ کچھ لوگوں کی جو ہے وہ گیوٹیاں لگا دوں آج کل تو بچہ بچے کے پاس جو ہے وہ موبائل موچو گی رہے یہ گاڑی جو ہے نا جلسہ گاہ پہ پہنچے پکچر لیا کتنے بجے آیا اور واپس کتنے بجے گے اگر ہم یہ کریں کہ چابیاں ایک طرف جمع کریں گے تو وہ بھی ایک عجیب ماحول بن جائے گا ہم اس طرح سے اب لوگ کہتے ہیں کہ جیسے میرے بائی نے کہا کچھ لوگ کلپٹن نکل جاتے ہیں ہمارے اندر ایک بیماری ہے ہم شہید ذلفکار علی بھٹو شہید موترمہ بینظیر بھٹو کی برسی بنانے کے لیے نکلتے ہیں لیکن ہمیں تڑپ ہوتی کہ ہمیں سیون جانا ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل اعترام ہے سیون شریف آج کل بھی آپ جا سکتے ہو پس جسمبر کو بھی آپ جا سکتے ہو اس دن بھی آپ جاؤ لیکن اپنا جلسہ سیون میں پکنک کا سما ہو جاتا ہے وہاں کے اوٹل والے خوش ہو جاتے ہیں کہ چار اپریل آنے والا ہے ستائی دسمبر آنے والا ہے کیوں کیونکہ یہ سارے جو ہے نا رفتاپنے یہاں آئیں یہاں سے آگے جانا نہیں چاہتے ہیں شہرائے فیصل سے آگے جو ہے نا باگے جنا جانا نہیں چاہتے ہیں اور جب ہم بات کروائیں تو لمبی لمبی تقریر ہے دیکھیں وزکر ہے تو سب سے پہلے پارٹی پارٹی ہے تو آپ کا ایم اے ایم پیے ہے آپ کا ایم اے ایم پیے ہے تو آپ کے لازم ہے کہ آپ کو اس کی رسپیکٹ کریں چاہے آپ کی فیملی میں چاہے آپ کا وہ ناپسندیدہ ترین بندہ ہے پیپلز پارٹی نے اس کو اگر ٹکٹ دیا تو آپ نے اس ٹکٹ دپے جیسے ابھی یہاں پہ جاویڈ باہی نے جو بات کی وہ جذباتی ہو گیا وہ وقت یاد آیا دو آزار ساتھ ہم نہیں بولے دو آزار ساتھ وہ تھا کہ ملید کا سچا جیالہ جو بھی تھا وہ دو تین مہینوں سے ووڈ کے تھا ایسا تھا یا نہیں بلکل ایسے تھا بلکل ایسے تھا بلکل ایسے تھا میری بہن نے سلائی مشین لاکے ہمیں دیئے سیدھی سلائی مشین کی سلائی سکا دی تین تین یہ جنڈے اکٹے کرنے ہیں یہ سپریلو چاند اور تارہ بنا دو کیوں کہ اتنے آرڈر جا چکے اب جنڈے نہیں بن رہے اور مجھے اتنے جنڈے چاہیے ہم نے کہا آپ نے تو ایسا کر دیا آپ ایک کام کریں ایک کیمپ بنانے ایک جگہ آپ ادھر ہی لہیں آپ گھر نہ آئے آپ گھر آیا جاتی ہے جس بات ہی ہو جاتی ہے اور آپ کو جنڈے اتنے اتنے چاہیے اور واقعی جیسے جاوید نے کہا اید اید قریب تھی ہم سب نے جب کہا کہ چاند رات کو عموماً عورتیں کیا کرتی ہیں چھوڑیا پہنتی مہندیاں لگاتی ہیں میری بہن نے کہا میری اید نہیں ہے میں نے کہا مہندی لگانی آتی نہیں ہے میری قزن برابر میں ہم جوائن فیملی رہتے ہیں تو میں نے اپنے قزن کو جا کے کھون کیا تو وہ اٹھ کے آئی میں نے کہا تمہیں کام کرو اتارہ خوبت کے جرسہ کرو پی بی کا ویلکم کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو مہندی لگا دیں گے کہ نے نہیں بتا نہیں کیوں میری زید ہے میری ایک کو وہ ہے کہ مجھے آپ مہندی آپ لوگ لگاؤ ایک ایک پول چھوک ہے ایک پول بنا دو وہ بھی بچاری مین میں ہلکی پول کی اپنے مہندی لگا کے بھی ہو گئے نا آپ نا اب تم سو جا پھرینی مجھے سونا ہے اپنی بچی کو دیکھا وہ سو رہے میں اب اپنے گھر جا رہی ہوں پھر میں نے بائی کو ہوتایا وہ گھر پہنچی صبح چھ بجے میرے موبائل پہ میسیج ہے میں نکل رہی ہوں تم لوگ کو آنا ہے بعد میں آ جانا مجھے انتظامات دیکھو ہیں میری بیٹی کا خیال وہ میری زندگی کا آخری پھر میں اید کے لیے سلوائی گیا تھا وہ جوڑ اید کے دن نہیں پہنی 18 اوبر کے دن پہنی اور ایک میسیج کے میچے یہ لکھ ریا کہ آج میری اید ہے چوری آپ لوگ کے رات بر میں نے نین خراب کی دینر ساتھ گئے ہم خوش ہو گئے چلو ٹھیک ہے پھر میں نے فون کیا اس دن افتفاق سے اس کی بیٹی کو اتنا تیز بخار تھا میں فون کر رہی ہوں کہ بیٹی کو بہت تیز بخار کہ تم بھی تو ماں ہو آسپٹر لے جائے میں نے کہا وہ آپ کے لیے رہ رہی ہے پتہ نہیں تبیت میں عجیب کی چینل ہے جب رات کے آخری پہر جب میں نے فون کیا میں نے کہا رکھانہ بیٹی بہت رات ہو گئی ہے اور یہاں گوٹی جو عورتیں آپ کے ساتھ گئی ہیں وہ سب آ چکی ہیں اور آپ کا کوئی وہ شاید ڈائیری لے کے آئی تھی میں نے کہا آپ کی ڈائیری بھی لے کے آگے اور آپ کہ میں ابھی تک ہوئی ہے لیکن مجھے شدید پیاس لگی ہے میں نے کہا اللہ موبائل سے پانی کی بوٹل لے جا سکتے جیسے میسیج کرتے ہیں میں اپنی بہن پر پانی کی بوٹل لے گی کوئی مسئلہ نہیں اب بتاؤ آپ کہ مجھے سخت بھوٹ بھی ہے تو بہ ساتھ لچتا اور ناشتے کی پرمائش بھی کی یہ چیز بنانی ہے اور اس ٹائم مجھے یقین مانے میں رسانہ جیسی کیفیت میں آگئی میں نے اپنی بڑی مجھ کے جو بڑی بہن ہے وہ اید بنانے ہمارے گھر آئی کی میں نے کہا نازیہ بھا جی اٹھو اٹھو اس ناشتے کی تیاری کرو میں نے کبھی چھوڑو صبح ہونے میں بہت ٹائم لیکن ہمیں نہیں پتا تھا پاکستان پیوٹسپاٹی کے جیالے آسل امنگی صاحب کے ساتھ لوگ جب ہمیں کبھی کبھی تنقید کرتے ہیں ایم پی بن جاتے ہیں کیا ہوا ایک بہین شہید ہی اس کے بعد دیکھو کتنے دہش ہیں میں کہتی ہوں جب دل کے کونے میں جا ہم یتیموں کے سر پہ اس کا ہاتھ تھا یقین مانے اس دن جب شہید کی بارڈی ہمارے گھر آئی نا تو خاندان میں ایک عجیب سا پورا مچ گیا کہ جیسے ہمارے یہاں کوئی کہتا ہے نا مرس مارو اس کی جو ہے ہمارے خاندان کے لوگ اتنے رو رہتے میرے مامون نے اتنی باتیں سنائیں تم لوگ پاگل ہو گئے تھے وہ ہماری بچی جو ہر چھ مہینے کے بات تم لوگ ہمارا درد نہیں رکھتے ہو وہ پاکستان سے باگ باگ کے ہمارے پاس آتی ہو تم شہید لیکن شہادت کی موت اور نام کے ساتھ مر مجھے تو اس دن کچھ لوگ نے پاگل تک قرار دیا تھا میں اپنے آتوں سے اپنی بہن کو گھوسل گئے اتنی میری ایج نہیں تھی لیکن اللہ تعالی نے مجھے حمد میں نے میری بہن نے شہادت دی میں رو کہ اس کو رخصت نہیں کروں میں اس کو خوشی خوشی رخصت کروں گی اور میں اس کے ساتھ چل پڑوں گی مجھے میری فیملی والوں نے کہا گالیاں ملیں گی میں نے کہ بی بی کو بھی لگ میں کسی گالی سے نہیں دروں میں کسی تعمت سے نہیں دروں گی بھوٹو کالیج اسٹوڈنٹ تھی میں پارٹی کے پرگراموں میں جاتی تھی پیچھے جا کے بیٹھ جاتی تھی کسی نے دیکھ لیا کہ رخصانہ شہید کی بہن بلا کے آگے عزت دی آگے بٹھا اس ٹائم ڈسٹک جو ہمارا تھا ڈسٹک ملیر راجہ رزاق صدر ساجد جو کی ہو جانا سیکھتی راجہ رزاق راجہ رزاق نے کہ اچھی بات آپ کام کر رہی ہیں آپ آرہی ہیں شہید رخصانہ تیری شہادت کو شہید رخصانہ تیری شہادت کو شہید رخصانہ تیری عظمت کو شہید رخصانہ تیری جرت کو اور یقین مانے فیملی کے اندر پارٹی کے اندر شہادت کے بعد اگر آپ کا نام رہتا ہے تو اس میں آپ کی بھی سپراغل ہوتی ہے میں نہ نکلتی میں نظر نہیں آتی تو کوئی آج کہتا شہید رخصانہ لیکن شہید رخصانہ کی بہن کا نام نہیں آتا مجھے خوشی ہوتی یہ کہیں کہتے ہے شہید کا بیٹا شہید کا بھائی جب شہید کی بہن تو یہ فقر مجھے ملیر میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ مربوں کے ساتھ کا عورتیں بھی کسی سے کم نہیں کسی سے پیچھے نہیں یہاں پہ بات ہوئی نوکری دیں تو پیپلز پارٹی نے دیں سیکٹری بن کے بات ہوئے پیچھے دیکھو وہ پارٹی کا کارٹون اور جیان آگر کوئی سکول میں تیچر ہے یا ایچ ایچ ایم کی جاپ کر رہا تو اس کو وہ جاپ پاکستان پیپلز پارٹی میں دیا 18 اکتوبر میں جتنے لوگ شہید ہوئے میں خود بی بی کے ساتھ اس میٹنگ چاہیے کیا چاہیے کچھ ایسے بھی لوگ تھے اس ٹائم جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی میں نے کہا ہمارے پاس گھر ہے میری ماں اپنے گھوٹ سے نہیں نکلے گی لیکن یہاں پہ دو تین بہنے ہیں ان کے ریسنٹ شادیاں ہوئی ہیں اور ان کے پاس سمال کس پرپس پہ رہے پیپل پارٹی نے تنہ نہیں چھوڑا ہمیں گردی بھی ہمیں عزت بھی دی اور اپنے ساتھ لیڈرشپ نے رکھا اور پیپل پارٹی ابھی بھی چاہتی ہے کہ نوکریاں دی چاہے یہاں آئیڈنٹ کی بات ہوئی امداد بھائی یہاں موجود وہاں پہ ریکویسٹ کی کہ ہمارے اوپر یہ ایک عذاب ہے آئیڈنٹ کا دسٹرک ملیر میں ترپ یہ نہیں تین تین آئیڈنٹ سے اس کو ختم کیا جائے کیوں آپ کا صدر ہوتا ہے آپ کا ایم ایم پی ہوتا ہے وہ امیشہ آپ کے لیے بولتا ہے جیسے میرے بھائی اسامبلی میں اسامبلی کا ڈیکورم ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کیا لیڈرشپ جو ہے وہ جیسائیڈ کرتا ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہو تو اپوزیشن لیڈر جیسائیڈ کرتا ہے جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہو تو آپ کا آؤوس ہوتا ہے وہ جیسائیڈ کرتا ہے کہ نہیں ہے یہ مسلط کیا گیا ہے ہمارے سروں پر ہر ہفتے کے بعد چیزیں بڑھ رہی ہیں اور کان ساپ کے کان میں جنی نہیں رہی تھا اور کوئی بھی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہمیں کتنے بات لوگوں نے سنائی ہیں ابھی آپ دیکھ رہے اس کو کوئی بات سنانے کے لیے کوئی تیار ہے جیسے لوگوں کا ضمیر وہ بھی مر چکا ہے تو اس دور میں اگر آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے یہ اللہ کی نعمد ہے اور آپ کا چیئرمن ہم سب کا چیئرمن اس کے لیے یا اس دن گھر سے نکلو دل سے یہ تیع کرو اور ہی نہ نکلو جب گھر کی اتنی فکر ہو تو گھر سے نکلو ہی نا اگر نکل نا ہے تو اس پروگرام کو کامیاب کر ہی نکل ہمارے اوپر ایک اور بھی یہاں کراچی کے لوگ جلسہ نہیں بڑھ سکتے اندرون سن سے لوگ بونے کام خود آئیں گے یہ نواب یہ نہیں بیٹھ سکتے ہم بیٹھ گے لیکن میں یہ چاہوں گی کہ اس دن وہاں پہ ہم زیادہ تعداد میں ہوں وہ کم ہوں ان سے پہلے ہم جو ہیں نا وہ کرسیاں برد اور کرسیاں برد کے بعد آخر تک ہمیں بیٹھ نا ہے پی ڈی ایم کا جلسہ تھا مختصر کر لیں جو ہمارے لیڈران ہوں گے جو ہم نے ریکویسٹ رکھ دی بھی آپ جو ہے نا اس کی چاہیے بیزار ہوں گے اور ہمارا جلسہ کامیاب ہوگا اس دفعہ یہاں سے جتنے شکوے شکوائیت ہیں وہ بعد میں کریں گے میں پی ایک ریکویسٹ کریں ہٹ مہینے کے بعد ورکر اجلاس ہونا چاہیے اور پانچ چیئے مہینے کے بعد ایک ورکر اجلاس دستک کا ہونا چاہیے تاکہ جو دل میں جو باتیں ہیں جو غم و غصہ ہے اس کو نکلنا چاہیے غم اور غصہ انسان کی شخصیت کو نکارتا ہے کہتا جو منافق ہوتا اس یہاں سے یہ تیہ کرے کہ جلسے کو کامیاب کرنا ہے آخر تک بیٹھنا ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتمنان سے مجھے سنا اور مہیدان والوں کو بھی جانا روگ جانا روگ جانا دوسری دفاع امیداد کمائل